آج کیسے ویڈیو کے اندر ہم نیو لہوٹیٹی کے تمام تر ریٹس کے حوالے سے آپ کو جب وہ اپ ڈیٹ کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کنسل ڈیسائیڈ اینڈ بائیس سی ڈی بی پروپرٹیز کے پلیٹ فرم سے میں ہوں لیے رساب ویورس آج کی ہماری جو ویڈیو کا مقصد ہے جس طرح کہ آپ کو آئیڈیا ہے کہ سی ڈی بی پروپرٹیز کے ہمیشہ سے یہ کوشش رہی ہے کہ آپ کو ڈیفرنٹ سوسائٹیز کے ریٹس کے حوالے سے جو اپ ڈیٹ کیا جائے آج کسی ویڈیو کے اندر ہم نیو لہوٹیٹی کے تمام تر ریٹس کے حوالے سے آپ کو جو اپ ڈیٹ کریں گے فرست آر فال ویورس میں نیو لہوٹیٹی کے لیکیشن کے حوالے سے آپ کو بتانا چاہوں گا بہت سے لوگ جوinho لہوٹیٹی کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں بہت سے لوگوں نے اس میں انویسمنٹ بھی کی بہت سے لوگ انویسمنٹ کر کے جو ہے وہ سیل کر چکے ہوئے ہیں لیکن ابھی بھی کچھ لوگ ہیں وہ ایسے ہیں جن لوگوں کو نیول ہارٹیٹی کے لوگیشن کا آئیڈیا نہیں ہے ان لوگوں کی گالز ہمیں ریسیب ہو رہی ہوتی ہیں وہ یہ جانا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ نیول ہارٹیٹی کے لوگیشن جو ہے وہ کہاں پہ آ رہی ہے تو میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ بیریہ ٹاؤن لاہور جو کہ کینال روڈ کے اوپر موجود ہے اس کو آپ جیسے کروز کرتے ہیں تو آپ کو بیری نیکس جو سوسائیٹی ملتی ہے وہ اینف سی فیز ٹو ہے اس کو کروز کرنے کے بعد جو آپ کو کینال روڈ کے اوپر سوسائیٹی ملے گی وہ نیول ہارٹیٹی ہے نیول ہارٹیٹی کے بعد آپ کو پی اینڈی فور ٹو زیتون سیٹی اور وکٹوریا سیٹی کے نام سے سوسائیٹیس ملیں گے جو کہ ابھی آباد نہیں ہے پیورس نیول ہارٹیٹی کے ریٹس کے حوالے سے جونکہ میں آپ کو اپ ڈیٹ کرنا چاہ رہا ہوں تو اس میں میں فرسٹ آف آل آپ کو بتانا چاہوں گا کہ اس میں آپ کو ٹوٹل چار فیزز ملتے ہیں دو فیزز ان کے آپ کو فلی ڈیویلپ اور مچھوڈ ملیں گے جس میں تقریباً کوئی تین سے چار ہزار فائمیلیز رہائیش پسیر ہیں جس میں تمام تار فیسیلیٹیز آپ کو جہاں وہ ٹائم ٹو ٹائم مل رہی ہیں اور لوگ جہاں وہ وہاں پہ رہ رہے ہیں فیورز فیز 3 اور فیز 4 کی بات کریں گے تو وہ ابھی تقریباً کوئی 80-90% ڈیویلپ ہیں اور کچھ ایریا ان کا انڈے ڈیویلپ ہیں جس کو نیر فیوچری کمپلیٹ کرنے کے بعد پوزیشن یا وہ اس میں 110% دے دیا جائے گا فیورز فیز 1 سے ہم سٹارٹ کریں گے اس میں آپ کو جو پلوٹ کٹنگ ملے گی وہ تین مرلہ پانس مرلہ سات مرلہ دس مرلہ اور ایک کنال تک کی پلوٹ کٹنگ ملے گی تین مرلہ میں آپ کو پینتیس لاکھ سے چالیس لاکھ تک پرائس پانس مرلہ پینتاریس لاکھ سے ساٹھ لاکھ تک سات مرلہ پینتاریس لاکھ سے پچتر لاکھ تک دس مرلہ نوے لاکھ سے ایک کروڑ تک اور ایک کنال کا پلوٹ ایک پچاس سے ایک ساٹھ کے ان بیٹوین کے وہ ملے گا اس کے بعد ویورز نیکس جب آپ موف کرتے ہیں فیز 2 کے اندر تو آپ کو اس میں چار بلوک ملتے ہیں جبکہ آپ کو فیز 1 کے اندر ایک ہی بلوک ملتا ہے اور فیز 2 کی اگر آپ بات کریں گے تو اس میں آپ کو چار بلوک ملیں گے اب T-Bog بلوک سی اور T-Bog سیم پلوٹ کٹنگ آپ کو اس میں ملے گی تین مرلہ پلوڑ تقریبا روی 18 لاکھ سے لے کر 38 لاکھ تک پانس مرلہ 40 لاکھ سے لے کر 6 لاکھ تک سات مرلہ کی اگر آپ بات کریں تو پچپن لاکھ سے لے کر 75 لاکھ تک دس مرلہ 75 لاکھ سے لے کر 90 لاکھ تک اور ایک کنال کا پلوڑ آپ کو یہاں پر 1 روڈ 40 لاکھ سے لے کر اور اونورڈ تقریبا کوئی 1 روڈ 70 لاکھ تک بھی ہے وہ ملے گا فیس 3 کی اگر آپ بات کریں تو ویورز اس کی لوکیشن بیریہ ٹاؤن کے ساتھ بلکل کنیکٹیڈ ہے والٹو والٹ سکٹر ایف کے ساتھ جو ہے وہ اس کی لوکیشن آ رہی ہے اس میں آپ کو تین بلوکس ملیں گے اے بلوک بی بلوک اور سی بلوک پانس مرلا دس مرلا اور ایک کنال تک کیا آپ کو اس میں کٹنگ ملے گی پانس مرلا 35 لاکھ سے لے کر 45 لاکھ تک دس مرلا 60 لاکھ سے لے کر 75 لاکھ تک ایک کنال ایک کروڑ 15 لاکھ سے لے کر ایک کروڑ 35 لاکھ تک بھی جو ہے وہ آپ کو اس میں ملے گا ویورز فیس 4 کی اگر آپ بات کریں گے تو آپ کو اس میں سات بلوکس ملیں گے اے بلوک سے لے کر جی بلوک تک جو کہ میپ کے اوپر موجود ہیں جن کا پوزیشن دے دیا گیا وہ صرف اے اور بی بلوک ہیں واقعی آگے بلوک کی ڈیولیمنٹ جب وہ چل رہی ہے نیئر فیوچری وہاں پہ جب وہ پوزیشن کی انانانسمنٹ کر دی جائے گی ریٹس کے حوالے سے اگر ہمیں بات کروڑا اوپر آل فیس 4 کی تو 3 ملہ کا پلوٹ تقریباً کوئی 14 لاکھ سے لے کر آن ورڈ کوئی 22 لاکھ تک پانس ملے کا پلوٹ 19 لاکھ سے لے کر 35 لاکھ تک سات ملے کا پلوٹ 25 لاکھ سے لے کر 35 لاکھ تک اور جو 10 ملے کا پلوٹ ہے وہ اگر کوئی 40 لاکھ سے لے کر کوئی 55 لاکھ کی بریکٹ میں جو ہے وہ آپ کو ملے گا اور اسی طرح اگر ہم کنال کے پلوٹ کی بات کریں تو آپ کو 95 سے لے کر ایک روڑ تک کی اس میں جو ہے وہ آپشنز ملے گی ویوبرز میں امید کرتا ہوں آپ کی میری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی نیو لوہورٹیٹی کے اندر بائنگ کرنے کے لیے یا پھر سیلنگ کرنے کے لیے آپ میرے دیئے کے نمبر پر مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں آپ پہ ٹائم کا بہت شکریہ اللہ حافظ